مجھے پردیش میں جاری اپچناو کی سرگرمیوں پر ورام لگ گیا ہے پردیش میں ابھی اپچناو ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بارڈ، کورونا اور تیوہاروں کے چلتے اپچناو نہیں ہوں گے چناو آئیوگ نے اپچناو کو لے کر جاری تمام اٹکلوں پر ورام لگا دیا ہے دراصل مجھے پردیش سعیتز کئی راجیوں کے مکہ سچوہوں نے بارڈ اور تیوہاروں کا سیزن ہونے کے چلتے ابھی اپچناو نہ کرانے کو لے کر آئیوگ سے آگرہ کیا تھا جسے سفیکار کرتے ہوئے چناو آئیوگ نے فیلحال اپچناو ٹال دیئے جس کی چلتے پردیش میں جلد ہی اپچناو کی سمبھاونا نہیں ہے اپچناو ٹلنے پر کانگریس نے سوال اٹھائے کانگریس کا کہنا ہے کہ ہار کے ڈر سے اپچناو ٹالے گئے کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکہ سچوہ نے بارڈ کو چناو نہ کرانے کی وجہ بتایا ہے چاروں جگہ جہاں اپچناو ہونے ہیں وہاں سوکھے کے حالات ہیں بتا دیں کہ مدی پردیش کے کھنڈوہ لوگ سبھا سیٹ سائد پرتفی پور جوبت اور رہ گاؤں ویدھان سبھا سیٹوں پر اپچناو ہونے ہیں کھنڈوہ سے بی جے پی سانسد نند کمار سنگھ چوہان کی ندھن کے بعد سے سیٹ کھالی ہوئی ہے پرتفی پور سیٹ پر کانگریس ویدھائک برجیندر سنگھ راٹھ اور جوبت سے کانگریس ویدھائک کلاواتی بھوریا اور رہ گاؤں سیٹ سے بی جے پی ویدھائک جوگل کشور باغری کے ندھن سے سیٹ کھالی ہوئی ہے دیکھیں مد پردیش کے چناؤ آیوک کو ہمارے مد پردیش کے چیف سیکریٹر نے جا کے جو آپ بتا رہے ہیں وہ وجائیں بتائی ہیں کہ مد پردیش میں الف برشاہ کی جگہ پر وہ اپچناو ہونا ہے جہاں پر ابھی اپچناو نہیں کرا سکتے لیکن حقیقت اس سے پرے ہے مد پردیش میں جہاں اپچناو تین گدھان سبا اور ایک لوگ سبا میں ہونا ہے بھاجہ پہ نے وہاں سروے کرا لیا ہے وہ آرے سے اس کی رپورٹیں ہیں کہ مد پردیش میں سیورا سرکار کے خلاف جو ماحولیں اس سے بچنے کے لیے سرکار نے اپنے چیف سیکریٹری کو چنائے ہوئے کہ پاس جھوٹا اور مٹھے اتت بھیج کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ہے کہ وہاں پر چناؤ نہیں کرائے جا سکتے جبکہ دوسری طرف سرکار کے عدی کرت پروقتہ نروتہ مشرہ جی نے مد پردیش میں کرونا اور انکل استطیعہ ہونے کا اور آگامی تیواروں کو دیکھتے ہوئے کوویٹ کا نیم کے تحت وہ کرنے کی بات بولی ہے تو یا تو سرکار جھوٹی ہے یا چیف سیکریٹری جھوٹے ہیں یا بھاجہ پہ کے جو سروے آر ایس ایس کے اور بھاجہ پہ کے ہیں وہ تت ستے ہیں مد پردیش میں یہ بھلے ہی ابھی چناؤ ٹال دیں لیکن جب بھی جنتہ جنادن کے عدالت میں جائیں گے تو ان کو سبق ملنے جا رہا ہے دموں کی ہار سے یہ ابھی ابرے نہیں ہیں دیکھیں ہمارا لوگتانترک دیش ہے اور کئی ساری سوطنتر سمویدھانک سنستھائیں ہمارے ہاں چل رہے ہیں اس میں سے چناؤ آیوگ بھی ایک سوطنت سنستھا ہے چناؤ آیوگ اپنے انسار پرستیتیاں کس پرکار کی ہیں کس پرکار کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے نرنے لیتی ہے اور کیونکہ ایک سوطنت سنستھا ہے تو وہ نرنے اس پرکار کے لے سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگرس کا دیوالیاپن ہے جو اسے بھاچپا سے جوڑ کر دیکھتا ہے چناؤ آیوگ کا وشہ ہے بھاچپا کا لے دیکھیں پورے پردیش میں جو ستتیاں بنی ہیں برسات کی وجہ سے اور جس پرکار کا مونسون آیا ہے وہ ہم سب سے چھپا نہیں ہے اب جو ہوایی آترا کر کر کملنا جی اوپر اوپر سے آگئے جنتہ سے جن کا سروکار نہیں ہے وہ اس درد کو نہیں سمجھ سکتے کہ باڑک کی جو پرستتیاں بنی اس وجہ سے جنہانی کتنی زیادہ ہوئی ہے پر یہ وشہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے پنہ میں دھوہرا دیتی ہوں یہ وشہ چناؤ آیوگ کا ہے چناؤ آیوگ سوطنتر سنستھا ہے تو اپچناؤ کو لے کر کے بات سامنے آئی ہے کہ ابھی فیلحال اپچناؤ نہیں ہوں گے اور اسی وشہ پر ادھک چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جڑ چکے ہیں ورشت پترگار گورو چطروویدی جی گورو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمکین میں نمشکار گورو جی جو اپچناؤ کو لے کر کے جو خبر سامنے آئی ہے کہ چناؤ ابھی نہیں ہوں گے کیا کچھ کہیں گے اس پر دیکھئے پردیس کی پرستیوں کے اوپر جانکاری بھیجنا ترکار کا کام ہوتا ہے جن جلوں میں چناؤ ہونا ہے ان جلوں کے کلیکشنوں کی ریپورٹ کے آدار پر مکہ سچوں نے مرواشین آئیو کو اپنی ریپورٹ بھیجی ہے اس لیے یہ ایک مانا جا سکتا ہے کہ وہاں پر اس کتیاں خراب ہیں سرکار کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر چناؤ سمبھو نہیں ہے اس لیے وہ ریپورٹ بھیجی گئی کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی نے سرویکشنڈ کرا لیا ہے اور ایک طریقے کی ہوا جیسی کچھ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو بی جے پی کے خلاف چل رہی ہے ایسا کچھ کہہ رہے ہیں کانگریس کے لوگ کہ اس کو لے کر کے انہوں نے چناؤ کو ابھی ٹال دیا کیا کچھ کہیں گے اس پر دیکھیں بیرودی دل کے ناطب کانگریس جو آروپ لگا رہی ہے اسے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں چناؤ میں دونوں ہی دل آمنے سامنے ہوں گے ایک جیتے گا ایک خارے گا اگر اس کو لے کر چناؤ ٹل رہا ہے تو وہ ورطمان سرکار کے اوپر آروپ لگا سکتے ہیں جو ان کے خلاف ہوا ویرہی سرکار کے خلاف اس لئے چناؤ کھا لے جا رہے ہیں یہ راجنے تک بیان بازی ہے دونوں دلوں کے پیچھ میں اور اس طریقے کی بیان بازی ہوتی رہتی ہے تو گورو جی آپ اس طرح کی بیان بازی کو کتنا گمبیر مانتے ہیں کہ کانگریس جو آروپ لگا رہی ہے کتنی گمبیرتا ہے دیکھیں ہم پورے وشیویاتی دور پر دیکھیں تو کوویٹ کی تیسری لہر کی جو سمبھاؤنا سن رہی ہے وہ ابھی بھی بلوتی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے مدر پردیس میں تیسری لہر کے مریض ملنا شروع ہو گئے ہیں ایسی ستیتی میں ساشن پشاشن کا کرتب بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی پرستیتیوں کو ٹالے جہاں پر اور بڑھنے کی سمبھاؤنا تنکرمن بڑھنے کی سمبھاؤنا بہرہ جو بہت بہت تو چناؤ آیوگ نے ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے اب چناؤ کو فیلحال کے لیے ٹال دیا گیا ہے اور کارن جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ فیلحال کرونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے اور توہاری سیزن جو اس وقت چل رہا ہے چناؤ آیوگ نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے چناؤ کو فیلحال اب چناؤ کو ٹال دیا گیا ہے تین ویدان سبھا سیٹ ہیں اور ایک لوگ سبھا سیٹ پر اب چناؤ ہونے تھے لیکن فلحال مدی پردیش میں اپچناو نہیں ہوں گے کرونا کی تیسری لہر کے مدی نظر اور تیوہاری سیزن کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو بارش کا موسم ہے جس کے چلتے کئی حصوں میں جو بار آئی ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے اپچناو کو فلحال کے لیے ٹال دیا گیا ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر ہے اور اسے لے کر کہ اب آروپ پرتیاروپوں کا دور شروع ہو گیا ہے کانگریس بی جی پی پر آروپ لگا رہی ہے کہ ہار کے ڈر سے اپچناو کو ٹالا گیا ہے تو وہیں دوسری اور بی جی پی کا کہنا یہ ہے کہ یہ چناؤ آئیوک ایک سوطنطر سنسطہ ہے اسے یہ ادھکار ہے اور ورطمان پریستیتیوں کو دیکھتے ہوئے یہ نڑنے لیا گیا ہے تو آروپ پرتیاروپوں کا دور لگاتار جاری ہے سیاسی سرگرمی بڑھ گئی ہے تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے کرونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے فیلحال چناؤ آئیوک نے ایک بڑا نرنے لیا ہے اور اپچناو کو ٹال دیا ہے مہدی پردیش میں جو اپچناو ہونے تھے تین ویدان سوہ سیٹ ہیں اور ایک لوگ سوہ سیٹ جس پر اپچناو ہونے تھے اب وہ اپچناو فیلحال کے لیے ٹال دیے گئے ہیں ابھی نہیں ہوں گے اور آگامین ٹیٹ جن تاریخوں میں چناؤ ہوں گے ان کی گھوشنا ابھی نہیں ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چناؤ اپچناو کب ہوتے ہیں اور اسی وشہ پر ادھک چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان کانگریس پرابکتہ امیت تاوری جڑ چکے ہیں امیت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا امکین میں امیت جی اپچناو کو لے کر کیسی اٹکلیں آ رہی ہیں کہ ٹال گئے ہیں کیا کچھ کہیں گے اس پر دیکھیں یہ سرکار جو ہے ڈھری ہوئی ہے اور اس کو اپنی پریڈام والی باتی چانتی ہے اور میری جانکاری کا انوصار ہے کی چناؤ آئیوک میں انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کے قرآن کاری بیوستہ ہیں جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب ان کی جان آشیرواد یاپرا نکلتی ہے اس سمجھ میں کورونا نہیں ہوتا ہے عام آدمی کے لئے کورونا ہوتا ہے بیپخش یہ دی کوئی جان آندولن کرتا ہے تو اس کے لئے کورونا بڑھتا ہے تو یہ جنتا جنابزان دیکھ رہی ہے ان کے فکش میں ایک بھی چیز نہیں ہے آپ دیکھئے مہنگائی کتنی چرم پر ہے پیٹرو ٹیزل کے داو جو ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں اور پوری طرف ہاہا کار مچا ہوا ہے کورونا سے جو بہنکت راضی ہوئی تھی تو سرکاری سسٹم فیل ہوا تھا اس کا خامیہ جا آج تک ہوگرد رہے ہیں سرکار کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ تیزلی لہر کی تیاری کر لیے لیکن سچائی ہے کہ دینگو تک سے یہ سرکار نہیں لڑ پا رہی ہے آج دیکھئے کہ دینگو کس طریقے سے تیزلی سے پیر پتار رہا ہے پورے مدی بلدیش میں تو یہ سرکار اور ان کا سنگٹھا نہیں ہو ان کی واقصتی بھی ان کو پتا ہے اس لیے چاہے نگری نکائے کے چناؤں ہو چاہے اپچناؤں ہو سارے چناؤں سے جو ہے یہ لوگ بھاگلے کی کوشش کر رہے ہیں امید جی بہت بہت دہنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو امید تاوری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اسی وشعہ پر ادھک چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان بی جے پی پروکتہ انیل بول چندانی جی جڑ چکے ہیں انیل جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا امکین میں جنیواد انیل جی اپچناؤں کو لے کر کے ایسی اٹکلیں سامنے آ رہی ہیں کہ فلال کے لیے اپچناؤں ٹل گئے ہیں کیا کچھ کہیں گے اس پر دیکھئے جو ورطمان پرستیتیاں مدیپردیش کی تھی باہر کی اتیورستی بھی کئی جگہ ہوئی ہے اور ورطمان میں کچھ ویعاپار ایک سنگستان جو کورونا کے بعد کافی پربادت تھے ویعاپاریوں کا ویعاپار دھیرے دھیرے ٹریک پر آیا ہے اور تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے بھی سرکار کا جو اندیشہ لگ رہا تھا سرکار نے ایک آویدن نویدن پرستت کیا تھا چناؤ آیوک کے سامنے کہ ورطمان استطیاں جو ہیں کیونکہ باہر سے جنتہ پیڑت ہے جنتہ کی سیوہ جنتہ کی سرکشہ پراتمکتہ ہے اور اس پراتمکتہ کے آدھار پر چونکہ ابھی اتصاو کا ماہول بھی ہے ابھی گانے چطرتی بھی آنے ہیں اس کے بعد نوراتریں بھی آنے ہیں شراط پکش بھی آنے ہیں ان سب پرستتیوں کو دیکھتے ہوئے مدیپردیش شرکار نے سمیتی نے چناؤ آیوک کے سامنے ایک پتر پرستت کیا تھا جس میں نویدن کیا گیا تھا کہ خلال کچھ سمیہ کے لیے چناؤ نہ کرائے جائے تو بہتر ہوگا خانل جی لیکن کانگریس کو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہار کے در کی وجہ سے اپ چناؤ ٹالے گئے ہیں بی جے بی کو ہار کا در ہے کیا کہیں گے اس پر کانگریس کو کانگریس کو کوئی کام نہیں ہے اگر مدیپردیش میں چناؤ ہوتے تو پھر کانگریس دم ہو چناؤ کے طرح صرف کپڑے پھاڑنے لگتی پھر کانگریس کے نیتا کہنے لگتے کہ دیکھئے جنتا کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جی بی آپاریوں کا بی آپار ٹریک پہ آیا تھا بی آپاریوں کو فرسے پر بھاویت کرنے کے لیے ان کے بی آپار کو چھت کرنے کے لیے لوگوں کو روک سے ویکسن نہیں مل رہا دوائی نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی کانگریس کسی بھی پرکار سے برحم کی استطیق پیدا کرنا چاہتی ہے جی تم ہو چناؤ جس سمیں ہو رہا تھا اس سمیں کانگریس نے بھی اپنی سہمتی پرگٹ کی تھی اور چناؤ آئیوں میں سارک چاہے کر دی چناؤ آئیوں کا کام تھا چناؤ کروانا جی اب اس ستتی کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے لوگوں نے اپنے ووٹ بھاپنے کے لیے جنتہ کو جس پرکار سے دمڑوں میں گمراہ کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹک کے لیے مجھے پردیش کی سویدن شیل شیوراج جی کی سرکار مجھے پردیش کی جنتہ کی سرکشا کے لیے ان کی سیواؤں کے لیے ورطمان میں جو باڑ پیڑیت ہمارے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ان کے گھر بسانے کی یوجنا پہلے ہے بچوں کے اسکول پرارمبو ہیں بچے اپنے اسکول کی جو دو سال سے ان کی پڑھائی پرہاویت ہوئی ان کے پرینام پرہاویت ہوئے ان پریناموں کو ٹھیک کرنا پرات مکتا ہے بیعاپاریوں کا بیعاپار ریکھتے لانا پرات مکتا ہے کیونکہ ابھی آگے دیوالی دشہرے کا ماہول آنے والا ہے مدی پردیش کے جنتہ کے گھروں میں خوشیاں آئے ہیں وہ پرات مکتا پر ہے کانگریز کو اچھا لگے گا کی بڑا لگے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پرات مکتا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پرات مکتا مدی پردیش کی جنتہ کی سیوہ ہے اور ہم جنتہ کی سیوہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ہی دن آویدن کر رہے ہیں حالی جی بہت بہت دہنے باد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ بڑی خبر ہے چناؤ آئیو نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب چناؤں کو لے کر فیلحال اب چناؤں کو ٹال دیا گیا ہے